ملتے جتے ہیں یہاں لوگ ضرورت کے لیے کہ ملتے جتے ہیں یہاں لوگ ضرورت کے لیے ہم تیرے پاس پہ آئے ہیں محبت کے لیے ملتے جتے ہیں یہاں لوگ ضرورت کے لیے ہم تیرے پاس پہ آئے ہیں محبت کے لیے اور چیرمن طائب کہ وہ بھی آخر تیری تاریخ میں ہی خرچ ہوا وہ بھی آخر تیری تاریخ میں ہی خرچ ہوا میں نے جو وقت نکالا تھا شکایت کے لیے وہ بھی آخر تیری تاریخ میں ہی خرچ ہوا میں نے جو وقت نکالا تھا شکایت کے لیے آئیے دوستو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں میرد ایک ایسی سرزمی ہے کہ بعد آزادی کی ہو یا شائری کی ہو میرد کی اپنی عدبی شدمات ہے جسے کبھی پراموش نہیں کیا جا سکتا وہیں کا ایسا سجیدہ نوجوان شاہ جس نے اس میرد کی عدبی سلائیوں تو اپنا پرچم لے کر پوری ہندوستان میں پھیرایا ہے اس نوجوانوں کا نام جنابِ آمیر میردی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف نائے اور اپنے کلام سے نوازیں روڑا سالیوں سے استقبال کی جنابِ آمیر میردی بہت شکریہ بہت شکریہ حاضرینِ محکل سبھی کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں بہت خوبصورت نظامت کے حرائض انجام دے رہے میرے محجن میرے کرم فرما محترم علی جناب ڈاکٹر حلال بدائیمی صاحب نواز ہے تضر محترم ضمیر سالی کی صاحب کی اجازت چاہتا ہوں اور بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر نفیس احمد مصودی صاحب کو اس خوبصورت مشاہدے کے لیے اور جن کی کتاب کا رسم اجراء بہارِ غزل کا رسم اجراء ہوا ہے شفیق بھائی وقت میڈیا سے پورے اس پروگرام کو کیمریز کر رہے ہیں پوری دنیا تک پہچائیں گے یہاں سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کچھ نوجوان ساتھی میرے بیٹھے ہیں حلال بھائی اور بہت دیر سے یہ سوچ رہے ہیں کہ سب کے مطلب کی بات ہو رہی ہے ہمارے مطلب کی بات کب ہوگی تو میں اپنے بھائیوں سے شروع کرتا ہوں ان کے مطلب کی باتیں سامر بھائی بہت دیر سے ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپی کے مطلب کی ہو بہت شکریہ محبت ہے ارض کرتا ہوں کہ یہ آپ آنکھوں میں منظر چل رہے ہیں بہت بہت محبت ہے آپ ارض کرتا ہوں کہ یہ آپ آنکھوں میں منظر چل رہے ہیں میرے میرے اپنے بھی حق کر چل رہے ہیں یہ آپ اب تیار رہیے گا کہ یہ آپ آنکھوں میں منظر چل رہے ہیں میرے اپنے بھی ہٹ کر چل رہے ہیں اور پریشان پریشان ہوں سنا ہے جب سے میں نے میں تیرے کتنوں سے چکل چل رہے ہیں باہ 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 کیا کہنے باہ 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 یہی ہو رہا ہے دوستو آج بیش ہے بیش ہے کسی سے آنکھوں میں منظر چل رہے ہیں ایک شیر آپ کے کام آئے گا کہ یہ آپ آنکھوں میں منظر چل رہے ہیں میرے اپنے بھی ہٹ کر چل رہے ہیں اور پریشان ہوں سنا ہے جب سے میں نے تیرے کتنوں سے چکر چل رہے ہیں تیرے کتنوں سے چکر چل رہے ہیں اور بدلتی ہے ہے تو اپنے فون کا سمیں بتا دے کیلئے نمبر چل رہے ہیں ابھی تو تحس پہ کام ہوا ہے جائیے تشریف میں آئیے ابھی تو آپ نے سپس بدلنے کی بات کہیں ہیں اب کچھ ترمیوں پر کچھ پیش کریں دیکھیں دوستو بہت اچھا آپ سن رہے ہیں پیش کرتا ہوں کہ تُو نے نمبر بلوک کر دیا ہے اب آپ کے مطلب کی نوجوانوں پیداری کے ساتھ سن رہے ہیں بلاری کی سرزمین پر تہلی مرتبہ حاضری روکٹر نقیز صاحب کو مبارک بات کامیاب مشاہدے کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت محبت ہے پہلی حاضری میرے سے بلاری تک کا سفر میرا کامیاب سرزمین حفیظ میرے سے حاضری ہوئی ہے پیش کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ تُو نے نمبر بلوک کر دیا ہے دیکھتی ہی نہیں تُو اسٹیٹس تُو نے نمبر بلوک کر دیا ہے دیکھتی ہی نہیں تُو اسٹیٹس اور بے وفا بے وفا ان کو کیا پڑھوں میں اب تُو نے بھیجے جو بھی لو لیٹر بے وفا اور ایک شیئر مراجعہ فرمالی جیے حلال بگائیوں میں آپ بہت خوبصورت نظامت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تیرہ وٹسپ پہ رہنا آن لائن ہے آپ کو دو دن تن بجے ہم چیک کرتے رہتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں کیا آن لائن ہے یا آف لائن ہے آپ دیکھیں گا راج پاش ہو رہا ہے دوستو ایس ڈی ایم بلاری صاحب راج بادو صاحب یہاں تشریف بکتے ہیں چیئرمن صاحب پیکھتے ہیں میرے گرم فرما کئی مرتبہ میرک حاضری ہوئی ہمارے پائیم بھائی کی مہا ملاقات ہوئی پیش کرتا ہوں ایدھائک جی کی دعائے چاہتا ہوں کہ تیرہ وٹسپ پہ رہنا آن لائن ہے وقت میڈیا پہ پوری دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے دوستو پیش کرتا ہوں کہ تیرہ وٹسپ پہ رہنا آن لائن ہے میسجر میں تیرے کوئی چور ہے کیا اب تیاد کہ تیرہ وٹسپ پہ رہنا آن لائن ہے میسجر پہ تیرے کوئی چور ہے کیا بتا دل میں تیرے کوئی اور ہے کیا تو مجھ سے بات تو کرتی نہیں ہے محبت پیس بک پر ہو گئی تھی جو آ کر واتسپ پر تھم گئی ہے دیکھئے گا کہ محبت پیس بک پر ہو گئی تھی جو آ کر واتسپ پر تھم گئی ہے اور یہ انشتہ والے یوں ہی جل رہے ہیں تیری میری جو جوڑی جم گئی ہے یہ انشتہ والے یوں ہی جل رہے ہیں تیری میری جو جوڑی جم گئی ہے اور شیف سلیجے کے پرکتردے اڑانوں میں نہیں آئیں گے تو یاد رہیے گا نوزہ وانو آپ کی زندہ دلی کا ثبوت چاہیے پیش کرتا ہوں لحظہ کریں کہ پرکتردے اڑانوں میں نہیں آئیں گے ہم پرندے ہیں پسانوں میں نہیں آئیں گے پر کتردے اڑانوں میں نہیں آئیں گے ہم پرندے ہم پرندے ہیں پسانوں میں نہیں آئیں گے اور وہ تو بس پرینڈ ہے تم بوئی پرینڈ ہو میرے تیرے ان جھوٹے بہانوں میں نہیں آئیں گے وہ تو بس پرینڈ ہے پر کتردے تو اڑانوں میں نہیں آئیں گے ہم پرندے ہیں پسانوں میں نہیں آئیں گے وہ تو بس پرینڈ ہے تم بوئی پرینڈ ہو میرے جا تیرے ان جھوٹے بہانوں میں نہیں آئیں گے اگر آمین رائی بازے کرتی گی یہ شیر آپ کی جل فیٹ کی طرف سے بیش کرتا ہوں یہ شیر پر آنا جانا اس میں ملتا ہاتھ ہو جائے گی خلال بھائی ایک مصرے پہ میں نے تین مصرے لگائے دیکھیں بے وفا تو نے مجھے دھوکا دیا ہے لیکن کتنوں کو دھوکا ملا ہے مجھے لگتا ہے جن کے ہاتھ اٹھا یقیناً دھوکا ملا ہے آپ تو بیش کرتا ہوں تیار رہیے گا ارز کرتا ہوں کہ بے وفا تو نے مجھے دھوکا دیا ہے لیکن بس خوشی یہ ہے کہ تیور نہیں بدلا اپنا اب تیار رہیے گا دوستوں کے بے وفا بے وفا تو نے مجھے دھوکا دیا ہے لیکن بس خوشی یہ ہے کہ تیور نہیں بدلا اپنا اور جانے کا کال تیری یار مجھے آجائے فون کا میں نے بھی نمبر نہیں بدلا اپنا جانے کب دول تیری یار مجھے آ جائے جانے کب دول تیری یار مجھے آ جائے فون کا میں نے بھی نمبر نہیں بدلا آپنا اور شیر یہ سنلیجے کہ تیرچی نظر سے دیکھا نومان جمال صاحب ادایق سے دیکھے گا کہ تیرچی نظر سے دیکھا بیگانہ بنا دیا تیرچی نظر سے دیکھا اپنے مقلب کی بات بہت جلدی سمجھتے حلال بائیں دیکھے گا پیش کرتا ہوں تھوڑی سی بیداری کے ساتھ کہ تیرچی نظر سے دیکھا یہ لوگ خاموش ہیں نوجوان کے ساتھ آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں کہ تیرچی نظر سے دیکھا بیگانہ بنا دیا محفل میں مسکرہ کے فسانہ بنا دیا تیرچی نظر سے دیکھا بیگانہ بنا دیا محفل میں مسکرہ کے فسانہ بنا دیا اور شیر سنلیجے گا کہ دن کا سکو تیرچی نظر سے دیکھا بیگانہ بنا دیا محفل میں مسکرہ کے فسانہ بنا دیا کہ دن کا سکو وہ راتوں کی نیدیں فلے گئی وہ پاگل بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا دن کا سکتہ ہو وہ راتوں کی نیدیں فلے گئی پاگل بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا اور بھائی بھائی یہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی زندگی میں بھی آیا ہوگا یہ شیر پیش کرتا ہوں کہ ایک بار زوردار تعلیم بھائی مرہم صاحب دہائے گی کیا کہھیں وہ خوش ہو رہے ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں ایسا مول زندگی کے اندر آیا ہوگا کہ دن کا سکون وہ راتوں کی نیندیں بھی دے گئی پاگل بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا اور ملنا کبھی جو چاہا اکیلے میں چائے پے اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا ملنا کبھی جو چاہا اکیلے میں چائے پے اس نے میں پیش کرتا ہوں ڈاکٹر نفی صاحب نے پھر شیئر کے لئے کہا ہے کہ ترچی نظر سے دیکھا بیگانہ بنا دیا محفل میں مسکرا کے پسانہ بنا دیا دن کا سکون وہ راتوں کی نیندیں بھی دے گئی پاگل بنا دیا ہے ڈاکٹر نفی صاحب کے پاگل بنا دیا ہے دیوانہ بنا دیا پیش کرتا ہوں جی میں پیش کرتا ہوں کہ ملنا کبھی جو چاہا اکیلے میں چاہے پے اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا شیئر یہاں سے اب سن لیجئے گا دوستو کچھ اشار ڈاکٹر نفی صاحب کا حکم ہے محبت کے حوالے سے فہین صاحب بدایت جی محبت کا شائر اوپیش کرتا ہوں جی محبت زندہ باگ محبت زندہ باگ محبت زندہ باگ محبت زندہ باگ اس کی کی طدا دیکھا تھا تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تمہیں جب پہلی بار کر بیکھے تھے ہم تم سے پیار نادان تھے ہم تم کم سن تھیں ہم کر نہ سکے تم سے اظہار اے ہمارا پیار کرو تم یاد ہمارا پیار کرو تم یاد خدا بس رکھے تمہیں آباد محبت زندہ باد چاچا کو اپنی بیس سال پرانی محبت یاد آگئی ہے پیش کرتا ہوں کہ تمہاری یاد ستاتے ہیں جب عشق ہو جاتا ہے حلال بھائی پھر کیا ہوتا ہے پیش کرتا ہوں اس سے بہتر آپ تمام لوگ جانتے ہیں نوجوانوں کہ تمہاری یاد ستاتے ہیں راتوں کو تنہا جگاتی ہیں تمہاری یاد ستاتے ہیں راتوں کو